اسلام علیکم میں ہوں مباشر لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ و مباشر آج ہم اپنے کچھن میں بنائیں گے چکن گارن سوپ یہ بنانا نہایت ہی آسان ہے اور ہوتا بھی بہت تیسٹری ہے یہ سردیوں کی ایک سگات ہے آپ سردیوں میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کھانے میں بچے اس کو بہت ہی لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں کھانا اور مارننگ میں آپ اس کو کھائیے بہت تیسٹری ہوتا ہے یہ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ چکن گارن سوپ بنے گا کیسے ریسپی دیکھنے سے پہلے چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کریں جی چکن گارن سوپ بنانے کے لیے ہمیلی چیزیں ہمیں ضرورت ہے وہ درجہ سے ہلائے نو ڈاؤن کر لیجئے چکن ہم نے لے لیا ایک پاؤ اور ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے دو کے ساتھ ستر ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کیوبز میں کاٹ لینا ہے نمک لے لیا ہے ہم نے اسبیز آئی کا انڈے ہم نے دو لے لیے اور کالی مرچیں لے لیے لیے دقریباً ڈیڑھ چمچ اور چائنی سالٹ ہم نے لے لیے ڈیڑھ چمچ ایک جگہ ہم نے پانی لے لیے اور وینیگر لے لیے دیکھیں وائٹ وینیگر اور سوہ ساس ہم نے لے لیے اور ساتھ میں ہم نے لے لیے کارن فلور کارن فلور ہم نے لے لیے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جی ایک جگ پانی ہم نے جی ایک ایک جگ پانی ہم نے پتیلے میں ڈال کے رکھ دی ہے چولے پر اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو چوٹے چٹے کیوبز میں ہم نے کٹ کیا ہوا ہے اچھی طرح ہم نے دولے چکن کو اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس کے کالی مٹھنے ڈال دیں گے ہس بے دائی کا اور نمک ڈال دیں گے چائنی سالٹ اور نمک ہم ڈال دیں گے ہس بے دائی کا اب ہم اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اور اس کو ہلا دیں گے اور بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے جیسے ہی بوائل آئے گا ہم فلیم کم کر دیں گے اور گوشت کو پکنے کے لئے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے دیکھیں وہ چکن ہمارا گھل چک ہے ہم نے اس کو دقیبا آدھا گھنٹہ پکایا ہے اور یہ بلکل چکن ہمارا گھل چک ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو چک ہے آپ نے بھی اسی طرح پکا لینا ہے اور اب ہم اس میں انڈے آئڈ کر لیں گے انڈے ہم پھینڈلیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ انڈے آئڈ کریں گے اور سے انڈے ہم چکمائل کے ساتھ ہلا دیں گے یہ انڈے ہم نے پھینڈلی ہے اور ہم اس کو پتیلے کے اندر دائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دائیں گے اور ستہ eingیسے ہم اس کو ہلا دیں گے ہم نے انڈے ڈال دی ہیں اور دیکھئے کیسے اچھی طرح جو ہے وہ انڈے مکس ہو گئے ہم نے تقریباً ایک کپ پانی لے لیا ہے اس پر ہم نے دو سے تین چمچ ہم نے کون فلور ڈالنا ہے اس کو مکس کر لینا ہے چار چمچیں ہم نے کون فلور کے ڈالی ہیں اور اس کو مکس کر لینا ہے کون فلور اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سوپ کے اندر ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ ہم ملاتے جائیں گے اور کون فلور ڈال کرتے جائیں گے آج ساتھ ہم ڈالتے جائیں گے اور جتنی آپ کو تھکنس چاہیے آپ اس حساب سے کون فلور ڈال سکتے ہیں ہم اس میں وینگر ایڈ کر لیں گے اس کو ہم نے جائے ساپ کو ٹیسٹ چاہیے اس حساب سے کون فلور ڈال لینا ہے ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں وینگر زیادہ نہیں ہم ایڈ کر لیں اور ساتھ ہم سویا ساز سے ایڈ کریں گے سویا ساز بھی ہم زیادہ ایڈ نہیں کر لیں تھوڑا سا ایڈ کر لیں آپ کو جس طرح چاہیے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اور جب کھاتے وقت کلیڈ میں بھی ہم اس کو ڈال سکتے ہیں کامیہ زیادہ کار سکتے ہیں جی چکن کارن سوپ ہمارا پاک کے ریڈی ہو چکا ہے آئیے اب آپ ڈیش آؤٹ کر کے لیں سوپ کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹری بنایا ہے لزیز بنایا ہے اور آپ بھی بنائیے اپنے گھر میں ہمیں فیڈبیک دیجئے کیسا بنایا ہے اگر آپ کو پسند ہوئی اور ایس پی تو ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تھینکیو اللہ حافظ